جماعت اسلامی اس ملک کے اندر جہاں ایک طرف برادانہ وطن ہمارے غیر حسنی بھائیوں میں اسلام کی دعوت کو پیش کرتے آ رہی ہے تاکہ ان کی غلط فہمیاں دور ہو اور وہ اسلام کے نظام عادل کو سمجھنے کی کوشش کریں نہ صرف سمجھے بلکہ اس کو بردنے کی کوشش کریں وہیں دوسری طرف جماعت اسلامی اس بات کی بھی کوشش کر رہی ہے کہ مسلمانوں کی اصلاحوں مسلمان آئینی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور نہ صرف سمجھنے کی کوشش کریں بلکہ اسلام کی بطاقے اپنی زندگیوں کو سوارنگی کوشش کریں تو اسلامی مواشرے کے عنوان سے جماعت اسلامی یہ کام کر رہی ہے وہیں تیسری طرف جماعت اسلامی خدمت خلق کے عنوان سے اس پورے ملک بھر میں زبردست قسم کا کام انجام دے رہی ہے جس میں بطور خاص طلبہ کو اعلیم کی طرف متوجہ کرنا ان کی اسکالرشپ جاری کرانا ساتھی اسکول اور یورشیبیز کو خائم کرنا دینی مدارس اور مقاتب کے خیام کی کوشش کرنا یہ تمام کام خدمت خلق کے عنوان سے جماعت اسلامی کر رہی ہے وہی ہمارے مواشرے کی ضرورتمند لوگ ہمارے مواشرے کی بیوائے ان کی خدمت کے سلسلے میں بھی جماعت اسلامی اپنے کاموں کو انجام دے رہی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جماعت اسلامی جانا دو خدمت دواقعانے چلا رہی ہیں دس روپیے فیس پر الحمدللہ روزانہ ستر سے لے کر نووت اوپیڈی مریض ہمارے پاس آتے ہیں شفا پاتے ہیں ساتھی ہم لوگ پچیس بیواؤں کو ایک مہینے کا راشن ان کے گھروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ساتھی طلبہ کو تعلیمی طور پر گوز لیا جاتا ہے اڈاوٹ کیا جاتا ہے الحمدللہ جماعت سلامی کو یہ کامیابی ملی ہے کہ جماعت سلامی نے جن طلبہ کو اڈاوٹ کیا اس میں سے تین طلبہ الحمدللہ ایم بی بی ایس مکمل کر رہے ہیں مکمل کر چکے ہیں ساتھی جماعت سلامی رمضان کی مہینے میں اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ ضرورت بندوں کو مستحقین کو بھی رمضان میں راشن پہنچایا جائے تولندللہ تقریباً دو لاکھ روپیے کا رمضان راشن ایک سو چورکتر خاندانوں تک پہنچانے کی جماعت کوشش کرتی ہے ساتھی پانچ سو مستحق خاندانوں کو شرکورما کی تقسیم شرکورما قرم کی تقسیم کی جاتی ہے تاکہ وہ بھی ایت کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل رہے ہیں ان کاموں کو انجام دینے کیلئے الحمدللہ جماعت سلامی کا شعبہ چکمت خلق ہے جس کے سیکریٹری شیخ ابراہیم صاحب ہے اور ہما وقتی کارکل موطرم صلی اللہ علیہ وسلم عبدالبانی صاحب لطیف حدیر صدیقی صاحب اور ان کی ایک پوری ٹیم ہے جو